اسلام علیکم آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں شولے کی ریسیپی آج ہم شولہ بنائیں گے وہ بھی رات کے بچے وے کورمے کے ساتھ رات کو تھوڑا سا کورمہ بچ کیا تھا جس سے ہم زبردست شولہ تیار کریں گے اگر آپ کے پاس کورمہ نہ ہو تو آپ کورمہ بنا کر بھی شولے کو بنا سکتے ہیں اکثر لوگوں کی گھروں میں سالن بچ جاتے ہیں جب آپ کے گھر میں کوئی گوشت کا سالن بچے تو آپ اس کو فریج میں رکھ لیجئے جب آپ نے شولہ بنانا ہو تو ان گوشت کے سالن کو نکالیے اور اچھا سا بہترین سا شولہ آپ بنا سکتے ہیں بچے وے سالن سے بھی شولہ بہت اچھا بنتا ہے تو چلیے پھر ریسیپی سٹارٹ کرتے ہیں دیکھتے ہیں شولہ بنانے کے لیے ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت پڑے گی یہ ہمارا رات کا بچہ وے کورمہ ہے جو کہ رات کو بچ گیا تھا اگر آپ کے گھر میں کورمہ نہ ہو تو آپ آدھے کلو گوشت لے کر اس کا کورمہ تیار کر سکتے ہیں یہ ہم نے اس کے اندر شامل کر دیا یہ ہم نے ایک کپ چامل لیے تھے اس کو ہم نے پانی کے اتر بھگو دیا چامل کبھی یہ ہے اگر آپ کے گھر میں چامل بچ جائیں تو وہ بچے وے چامل آپ شامل کر سکتے ہیں لیکن اس وقت میرے پاس نہیں تھے اس لیے میں نے ایک کپ یہاں پر چامل لیے ہیں اس کو پانی میں بھگو دیا وہ شامل کر رہے ہیں یہ ڈیڑھ کپ ہم نے موں کی چھلکو والی دال لی تھی اس کو بھی پانی کے اندر ہم نے بھگو دیا وہ شامل کر رہے ہیں آدھے کپ ہم نے پالک لیا ہے اس کو ہم نے چھوٹا چھوٹا کٹ کر لیا وہ شامل کر رہے ہیں دو درمیانے سائز کے ہم نے ٹیمارٹر لیے تھے اس کو ہم نے کٹ کر لیا وہ شامل کر رہے ہیں سات سے آٹھ ہم نے ہری میٹ چے لی تھی ان کو بھی ہم نے اس طرح چھوٹا چھوٹا کٹ کر لیا وہ شامل کر رہے ہیں ون ٹیبل سپون اس کے اندر ہم نمک شامل کر رہے ہیں نمک ہم نے کورمے میں بھی شامل کیا ہوا تھا لیکن کہ جو ہم نے دوسری چیزیں ڈالے گئے ان چیزوں کے لیے نمک تھوڑا کم رہتا ہے اس لیے ہم نے ون ٹیبل سپون یہاں میں نمک شامل کیا ہے اب اس کے اندر ہم پانی شامل کر رہے ہیں چھے سے سات گلاس کے قریب یہاں پر ہم نے پانی شامل کیا ہے اس کو ہم مکس کر لیں گے بس اب ہم اسے پکانے کے لیے چلتے ہیں اب ہم اسے کور کر دیتے ہیں اور اس کو پکنے کے لیے رکھ دیں گے میڈیم ہیٹ پر ہم اس کو پکائیں گے تقریباً پچیس سے تیس منٹ میں یہ شولہ ہمارا پان کے اچھے سا تیار ہو جائے گا اب ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں اس کو رکھے ہوئے ہم نے بیس منٹ ہو چکے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اچھے سے پک چکا ہے اب بس ہم نے اس کی گھٹائی کرنی ہے جب تک ہم اس کی گھٹائی کر رہے ہیں آپ جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے ساتھی بیل بٹن پر دبا دیجئے تاکہ میری تمام آنے والی ویڈیوز آپ کو فوری مل سکے اور اگر آپ ہمیں انسٹاگرام پر یا فیس بک پر فولو کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے آپ ڈیکھ لیجئے گا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اچھے سے اس کی گھٹائی ہو چکی ہے تقریباً ہم نے دس سے بارہ ویڈ اس کو اچھے سے گھوٹا ہے یہ تیار ہے اس کو ہم اتار لیتے ہیں اب اس کے اندر ہم ون ٹیبل سپون کرا مسالہ پولر شامل کر رہے ہیں اب ہم اسے ڈھک دیں گے اور اس کے اوپر اب ہم بھنگار لگائیں گے اس کو ہم اتار لیتے ہیں اب بھنگار کی تیاری کر لیتے ہیں ایک کپ کوکنگ اویل آل رہے ہیں ایک چھوٹے سائز کی پیاز لیتی اس کو ہم نے بارک بارک کٹ کر لیا اب وہ شامل کر رہے ہیں پیاز لال ہو چکی ہے اس کو ہم اتار لیتے ہیں اور شولے کے اوپر اپنے ڈال دیتے ہیں تو دیکھا آپ نے کتنا مزیدار سا یہ ہمارے شولہ بن کے تیار ہوا ہے امید کرتی ہوں آپ کو میری آج کی ریسیپی ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو میری ریسیپی اچھی لگے تو پلیز لائک کیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ میری ریسیپی کو شیئر کیجئے سبسکرائب کرنا بلکل بھی مت بھولیے ساتھ ایویل بٹنیں وہ بھی تباہ دیجئے تاکہ میری تمام آنے والی ویڈیوز آپ کو فوری مل سکیں اور اگر آپ ہمیں اسٹرگرام پر یا فیس بک پر فولو کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں اجازت دیجئے دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ اگر آپ نے ابھی تک ہماری یوٹیب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس بٹن کو کلک کر کے سبسکرائب کر دیجئے